اسلام کے صدر و سرپرست مناظرِ اسلام دارلوم دیوبن کے محتمیم وہاں کے محدیث حضرت مولانا مفتی راشی صاحب آزمی دامت برکاتوں جو آپ کے اس مدنسے اور محتم میں آپ کی دعوت پر تشریف لائے حضرت منشی عبدالغفور صاحب کی محبت میں اس میں یقین ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں آپ کی بہت بڑی دریت لی ہے ہمدردی کی بات ہے اور بہت بڑی سرنوازی کی بات ہے آپ یہاں تک تشریف لائے ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور کرم بار ہیں بہت عدب سے درخواست ہے حضرت تشریف لائے اس کے بعد حضرت کے دست مبارک سے ہی اس کتاب کر اس میں عجرہ عمل میں آئے گا اور پھر کئی مقدرین ہماری فہرست میں ہیں ان کے بیانات ہوں گے حضرت کی دعا ہوگی دعا پر پروگرام ختم ہوگا حضرت سے درخواست ہے حضرت تشریف لائے بہت رہ گئی محمد سبحر علیہ وآلہ 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 اور Part 바�nellہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرہین وطرچناللہ سلام لیا اللہ اینا كذلك نجزي محسین صدق اللہ سلام اس پر سلام اس پر جس کے نام لیوہ ہر زمانے میں برہا دیتے ہیں ٹکڑا سرخروشی کا خسانے میں حضرت صدر جلسہ معزد و محترم علماء کرام محترم بدرگو اور دوستو نوجوانان ملک یہ اللہ کا برا کرم ہے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بزرگ ایک اللہ والے ایک صاحب دل انسان کی ذکر کے لیے ان کی یاد کرنے کے لیے ان کے کمالات ان کی عظمتوں ان کی بزرگیوں کا تذکرہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں بعد میں آنے والوں کے لیے یہ چیز چھوڑی کہ وہ لوگ کہتے ہیں سلامونہ ابراہیم ابراہیم پر سلامتی ہو ابراہیم پر اللہ کی رحمتیں ہو نعمتیں ہو برکتیں ہو اِنَّا تَضَادِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ ہم اپنے نیت بندوں کو اسی طرح سے بطلہ دیتے ہیں تو دوستو حضرت ابراہیم تو حضرت ابراہیم سے لیکن جو لوگ بھی نیتیاں استیار کرتے ہیں زندگی کو اچھی بڑھارتے ہیں ان کی زندگی انسانیت کے لیے مفید ہوتی ہے اللہ کے بندوں کے لیے مفید ہوتی ہے تو اللہ کے بندوں کے دلوں میں مرنے کے بعد بھی ان کی محبت باتی رہتی ہے وہ اگرچہ دنیا میں زندہ نہیں ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رہتے ہیں چنانچہ فارسی شاید کہتا ہے ہرگز نمیرد آ کی دلس زندہ صد بعش وہ آدمی ہرگز نہیں مرتا جس کا دل اللہ کی محبت سے زندہ ہو جاتا ہے سبتست پر جلیدہ عالم دوام ما یہ اللہ والوں کی دوان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم دنیا میں نہیں ہوتے ہیں لیکن دنیا کے چپے چپے میں اللہ تعالی ہمارا نام محفوظ رکھتا ہے موجود رکھتا ہے ثابت قدم رکھتا ہے بعد والے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی زندگی سے پاہدہ ہو رہا ہے دوستو جس کا ذکر ہو رہا ہے جس کی سوانے کا اجرہ ہوگا حضرت منشی عبدالغفور صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے پھر دے اگرچہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے لیکن ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہوں ان کے عاشقوں کو دیکھ رہا ہوں ان کے محبیر کو دیکھ رہا ہوں کتنے سارے علماء کراب یہاں اکٹھا ہیں ہر آدمی ان کا محبت سے ذکر کر رہا ہے وہ آلہانہ امداد میں ذکر کر رہا ہے اور دل کی گہرائیوں سے ان کا ذکر کر رہا ہے اور آپ حضرات اتنی دور دور سے ان کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے مقبول بندوں میں تھے اللہ کے محبوب بندوں میں تھے وہ اللہ کو پسند تھے جب ہی تو خلقِ خدا ان کو پسند کر رہی ہے کہتے ہیں بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو زبانِ خلق اور نقارِ خدا سمجھو تو یہ اللہ کے بندوں کی زبانوں پر بہتری تذکرہ ہے اس بات کی دلیل ہے کہ منشی صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت بہتری چطرہ ہے عظیم شخصیت کی امت نے ان سے فائدہ اٹھایا مدرسوں نے ان سے فائدہ اٹھایا جنانچہ ان کے واقعات جو میں نے لوگوں سے سنے مدرسے کا حساب کتاب صحیح کرنے کے لئے مجھے معاملہ بدر عالم میردھی کا مقبولہ یاد آ رہا ہے کہنے لگے کسی مدرسے میں جاؤ تو تو چیز دیکھو ایک تو رجسٹر دیکھو اس کا حساب کتاب اور دوسرے پیتم خلا دیکھو اگر رجسٹر اچھا ہے تو مدرسہ اچھا ہے پیتم خلا صحب صحب خلا ایک ظاہری شفائی کی دلیل ہے اور ایک واطنی شفائی کی دلیل ہے جس مدرسے میں پیتم خلا گندے ہوتے ہیں راستے گندے ہوتے ہیں جو ہے کمرے گندے ہوتے ہیں تو اس مدرسہ کی طب کے قبط کم stay اور اسی طرح سے جس مدرسے کا حساب کتاب شاہ کرنے تو الحمدللہ منشی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے مدرسے کا اور بہت سارے مدرسوں کا حساب کتاب صاحب رکھا اور یہ حساب کتاب کا صاحب رکھنا یہ باطنی صفائی کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کی قسرت رکھے اور اس طرح کے لوگوں کو ہم سے ہم سب لوگوں کو سبتراز کرتا رہا ہے تاکہ ظاہری بھی صفائی اور باطنی بھی صفائی مجھے یاد آ رہا ہے حضرت مفتی قفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب ان کا ویشار ہویا تو جامہ مسجد کے نیچے بہت بڑا جلسہ ہویا ایسا تاظرین کی جلسہ ہوگا تھا اور ایک جمع زفیر شریف تھا وہاں دوستو چھوٹے چھوٹے بچے گدر رہتے مقتم کے پڑھنے والے وہ بچے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جام سے ہوئے کن کا جلسہ ہے یہ تاریم علیہ السلام والے کا جلسہ یہ تاریم علیہ السلام والے کا جلسہ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں تو آج تیسی طرح سے گوھرے نایاب والے کا جلسہ یہ کس کا جلسہ ہے گوھرے نایاب والے کا اور ان کی جو کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ منشی صاحب کو مقبول حق درجہ مقبول فرمائے اور اپنی قبولیت سے سرفراب فرمائے اور معانی ساجی صاحب جو اس وقت بہت مشہدول ہے کیا نام ساجی صاحب سلیم صاحب اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام دیا اور ماشاء اللہ منشی صاحب کی سبانے کے نقوش کو انہوں نے جمع کیا جو بعد والوں کے لیے انشاء اللہ مفید اور قرامت ہوگی اور مدرسے والوں کے لیے خاص طور سے مفید ہوگی کہ مدرسے والے انشاء اللہ منشی صاحب کے نقش قدر پر رہتے ہو اپنے حسابات کو صحیح رکھ کریں اور یاد رکھئے جس مدرسے کا حساب صحیح ہوگا وہ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوگا کسی حکومت کی زم میں نہیں آئے گا اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوگا ہماری بجروں کو اللہ والے تشریف فرما ہوگئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آنوں کو قبول فرمائے اور جو